السلام علیکم ناظرین میرے چینل اسلامی نولیج ورڈ پر آپ سبی کا سواقت ہے استقبال ہے آج میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کے ایک بنیادی مسائل پر بات کروں گا جس کا جاننا ہر مسلمان مرد عورت پر برض ہے ضروری ہے جس کے بارے میں علم ہونا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے اور وہ مسئلہ ہے قربانی کا کہ قربانی اس پر واجب ہے قربانی اس شخص پر واجب ہے ہر مسلمان مرد عورت پر واجب ہے جو اقل مند ہو یعنی کہ پاگل نہ ہو اور وہ اپنے گھر پر موجود ہو مقیم ہو یعنی کہ ایسے سفر پر نہ نکلا ہو جس کی دوری اٹھالیس میل ہو یا اس سے زائد ہو اور اسی طرح سے وہ بالغ ہو یعنی کہ اس کے سونے کے حالت میں احتلام ہورنے لگا ہو اور عورت ہو یا لڑکی ہو اسے حیض آنا شروع ہو گیا ہو یا کم از کم پندرہ سال کے عمر ہو گئی ہو تو وہ بالغ مانا جائے گا یہ دو تین چیزیں قربانی کے واجب ہونے کی شرط ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ صحبی نصاب یعنی کہ ضرورت اصلیہ کے علاوہ ضرورت اصلی سے زائد اتنا مال اس کے پاس ہو جو جیسے ساڑھے باون تولہ چاندی ہو یا ساڑھے سات تولہ سونا ہو یا اسی کے دیمت کے برابر کوئی مال ہو چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو یا تجارت کے مال کی شکل میں ہو یا اسی طرح سے گھرے لو سامان جو ضرورت سے زائد ہو یا اسی طرح سے مکان ہو جو رہنے سانے سے علاوہ ہو زائد مکان ہو یا اسی طرح سے اور بھی زائد آتے ہو وہ تمام مال جوڑ کر کے اس کی قیمت جوڑ کر کے اگر نصاب یعنی کہ ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونا اس کے بقدر ہو یا اس سے زائد ہو تو تو صحبی نصاب ہوگا اور اس مال پر سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں ہے بس یہ مال اتنی ملکیت کا مالک ہو مسلمان مرد ہو یا عورت قربانی کے دینے میں ہو اس پر قربانی واجب ہوگی اور اس کو ہر صحبی نصاب اپنی طرف سے قربانی دینا اس پر ضروری ہوگا اسی طرح سے گھرے لو سامان ایک اور مسئلہ کہ گھر کے ہر اس فرد کی طرف سے قربانی دینی ہوگی جو صحبی نصاب جو نصاب کا مالی ہو جنہیں گھر کے اندر شوہر ہو اور اس کے پاس اس کی ملکیت پر اتنا مال ہے جو نصاب کو مہنستا ہے اس کو اپنی طرف سے بھی ادا کرنا ہوا ہے یا بیوی ہو اس کے پاس اتنے زیور ہو جو ساڑھے باون تولہ چاندی کے بخدر یا ساڑھے ساتھ تولہ سونا کے بخدر پہنچتا ہے یا اس کے علاوہ اور کوئی جاداد ہے جو اس کی قیمت کے برابر پہنچتا ہے اس کے نام کوئی جاداد ہے جس کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے ساتھ تولہ سونا کے بخدر ہو جاتا ہے تو اس کو بھی اپنی طرف سے قربانی دینی ہوگی ایسا نہیں کہ شوہر اپنی طرف سے ادا کر لیا بیوی کو طرف سو گیا ہر صاحبے نساب کو اپنی طرف سے قربانی دینی واضح بھولتی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو شوہر یا بیو ہو ماں ہو یا باپ ہو ہر ایک کی طرف سے یا اسی طرح سے گھر میں کئی بھائی ہیں اور ہر ایک صاحبے نسابے تو ہر ایک کی طرف سے قربانی واضح ہو یا اسی طرح سے اسی خلال میں چار بھائی ایک ساتھ رہتے ہوں مشترک مال ہو سب ایک ساتھ کماتے ہوں ایک ہی ساتھ بزنس کرتے ہیں تو اس وقت پورے مال کا حساب لگا جائے گا پورے مال کو اگر چاروں میں بٹا جائے اور باتنے کے بعد سب صحابے نحساب ہو جاتے ہیں تو سب کی طرف سے قربانی دینی ہوگی کیونکہ سب صحابے نحساب ہوگا ایسا نہیں کہ مشترک مال ہے تو ایک پورے مال میں سے ایک قربانی دے دی گیا اور چاروں طرف سے ہو گیا یہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ پورے مال کو چاروں میں بٹا جائے اور اتنا مال ہو جائے جو صحابے نحساب کو پہنچتا ہے یعنی کہ ہر ایک اتنی ملکہ کا مالک ہو گیا کہ وہ ساڑھے باون تولہ چاندی ہے ساڑھے سات تولہ سونا کے بخدر ہے تو ہر ایک کو اپنی طرف سے قربانی دینی ہوگی مسلمان دعا ہے ہر مسلمان کو اپنی طرف سے جو صحابے نحساب ہیں قربانی ادا کرنے کی توفیق ادا کرنا ہے آمین وحفر الدوان الحمدللہ